اسلام علیکم نیٹل سٹار موم بلوکس خوش شام دید آپ سب لوگوں کا اور امید آپ سب لوگ ہے اس سے ہوں گے اور نماز ضرور پڑتی ہوں گے کیونکہ سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کا ہوگا بہت اچھا موسم ہو رہا تھا بہت ہی زبردست موسم ہو رہا تھا اور یہاں پر میں کھڑی ہوتی ہوں تھی یہاں میں اکثر کھڑی ہو جاتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہہل کر دیجئے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر اوپر اسمان کی طرف دیکھنا تو مجھے بہت ا اچھا رکھتا ہے میں امیوں کو بھی مطلب امیوں سے بھی بات کر دی جاتی ہے اس طریقے سے میں پہلے چاند سے بھی باتیں کرتی تھی خیر یہاں میں کھڑی ہوئی تھی پھر اس کے بعد میں نے تازہ تازہ ویڈیٹیبلز لے لی کیونکہ میرا چائنیز بنانے کا موڈ ہو رہا تھا تو ہر دن سوچتے رو کیا پکاؤ تو بس یہ تھا کہ اروپ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ کیا کھلانا ہے تو رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا یہ سب باتیں آپ لوگ نوٹ کریجے کہ کبھی بھی اللہ میں بھوکا نہیں سلاتا ہم لوگ جا رہے تھے ہم لوگ نے سوچا کہاں جائیں تو ہزمن نے ایسی کہا چلیں سولٹ پیپر چلتے ہیں تو اس کا نام چینج ہوتا رہتا ہے تو اس کا نام اس وقت گلوک ٹاور ہے یہ ریسٹورنٹ بلکل سیو کے پاس ہے یہ میرا چھوٹا شاگ گگا پالا شاگ گگا آگیا پریشان سا ضرور ماشاء اللہ ضرور کہہ دئیے گا میرا گگگے کو دیکھ کے کیونکہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے اور یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں ریسپش سب پیارا سب بڑا بیٹا میرا بڑا شہزادہ آہ تو یہ میرے پاس یہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو ان کے بابا جو ہیں وہ ٹیبل کا پوچھنے گئے ہوئے تھے یہاں پر تو ہمیں ٹیبل مل چکی ہم اندر آ چکے ہیں اندر کا محول بہت پیارا بہت ہی کمفرٹیبل محول ہے آہ کلوک ٹاور کا یہاں پر ہمیں کمفرٹیبل سوفے دیئے گئے تھے اور بچوں کے ساتھ بلکل اجٹسی بل کہ لیجئے کہ آرام سے تھے ہم لوگ یہاں پر بڑی بڑیٹیبل بھی تھی سسٹم ہم آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ہم یہاں پر تھا پر ہیٹ پر ہیٹ مینز کہ ہم یہاں پر ایک دفعہ کر دیں اس کے علاوہ پر ہم جو مرضی جتنا مرضی دل چاہے کھائیں ایش کریں مزے کریں یعنی کہ اس ٹوہاوٹ کے اندر ایسا میں آپ کو بٹھاکے رکھیں گے بند کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے پہلے سارا ویڈیو کیا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے کیا کیا لینا ہے تو یہاں پر پہلے میں گھومی پہلے میں نے ساری وی� دیو کریں پھر میں سپون سے ہوئی بھی میں نائز تیسٹر ڈیشز آو کریں کہ میں ڈیشز دکھا دیوں تو میں یہاں پر جو تھی پہلے میں نے یہاں پر ڈیشز کی ویڈیوز بنانا بند کی پھر میں سٹارٹر پہ گئی میں نے کہا چلیں سٹارٹر دیکھتے ہیں تو بچوں کی بردے بغیرہ بھی چل رہی تھی تو بہت مزہ آ رہا تھا یہاں پر یہ دیکھتے ہیں یہ سارا میتھا رکھا ہے ڈیزر وغیرہ رکھے میں تو سب کی میں ابھی یہاں پر جب لیتی جاؤں گی تو سب کی ویڈیو ڈیٹیل میں بناتی جاؤں گی سو یہ جیلیز وغیرہ دیکھیں یہ رکھی میں بہت ہی زبردست اور پھر یہ دیکھیں یہ یہاں پر سارے سیلٹ اچار اور یہ زیتون رکھے میں ہیں ہر طرح کا زیتون ماشاءاللہ رکھا باتا گرین ریڈ بلیک سوری اور جو ہے وہ بلکل ڈارٹ گرین جو ہے اور یہ اچار رکھے ہوئے تھے لسن کا جار لس لسے کا گاجر کا اور وضع کی چٹنیا یہ سٹارٹر اور میں یہ کون سو تھا وائٹ کون سو اور میں نے کیمرا رکھ کے پھر میں نے کاشا ویڈیو کرتے ہیں اور یہ تجھا تھا وہ چکن کون سو تھا اور چکن ہار جو ہوتا ہے وہ بھی تھا یہ تھا سارا سی فوڈ اور یہ دیکھ لیجئے یہ مچھلی ہے بہت ہی مزیدار مچھلی تھی اور یہ جہاں وہ جھنگے تھے اور بٹیر تھے ماشاءاللہ مزے کا سب کچھ تھا اور میں نے تھوڑا 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 سب کچھ نکالیا تھا کیونکہ کھانا بہت سارا تھا اور سب چکنا تھا تو یہاں میں ٹیبلو بھر کے چیزیں لے کر آئی تھی توڑا اندھیرہ ہے آپ لوگ اگنور کے ٹھیک ہے کیونکہ یہ محول ایسا بنا ہوتا ہے ہوتل میں تو میں سیکنڈ ٹائم گئی تو پھر میں کیمرہ لے کے چلی گئی تھی اندر تو یہاں پر یہ حلیم کا سارا سیکشن رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ تھا مزدار مسالہ مغت مسالہ جسے کہیں گے برین مسالہ تو یہ بھی میں نے ویڈیو کری ساکھ پانیر ساکھ جو تھا وہ بھی میں نے آپ کو نہیں بتایا وہ پیچھے ساکھ پانیر اس کے علاوہ مطل کریمہ تھا اور یہ وائٹ پاسٹا تو وائٹ پاسٹا اتنا مزے کا نہیں لگا مجھے وائٹ پاسٹا جو بس ایسی تھا بس جیسے میدہ جو ہے نا اسی بغیر بیک کریں انہوں نے کر دیا توسٹ کریں اچھا یہاں پر یہ پان ہے نا یہ پان کا سیکشن یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ میں نے کہا چلو میں لوں گی تو بس لیے کہلی جی کہ پان مجھے بہت پسن ہے یہاں پر یہ روٹیاں میں بھر کے لے کر آگئی تھی تھوڑی تھوڑی سب چیزیں جیلی پینو پاس مجھے زیادہ مزی کا لگا بنیزبت وائٹ پاسٹا کے بچوں کے یہاں پر بردے وغیرہ چل رہی تھی پارٹی چل رہی تھی تو بلکل بس ایک محول بنا ہوا تھا اب میں یہاں پر چلی گئی تھی ڈیزرٹ لینے ہر چیز کی میں نے تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنایا کیونکہ بہت لمبا بلانگ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ لیجے میٹھے پارے اور یہ دیکھ لیجے لبے شیری اور یہ دیکھ لیجے سویٹ کہ لیجے فروٹ چارٹ اور یہ دیکھ لیجے براؤ کسٹرڈ ہے اچھا میں جس کا نام بھولی ہوں میرا دہن میں چلتا ہے رہے گا اور یہ دیکھ لیجے لبے شیری ہے اس کے لیجے آئسکرم کا فریزر رشمان کو دگیا تھا تو پس پر رشمان شروع ہو چکے تھے یہ دیکھ لیجے کے کرس براؤنی ہے یہ اور یہ ہے چوکلیٹ موس پتہ نہیں میں کس چیز کا نام بھولی ہوں یہ دیکھ لیجے آئسکرم اچھا یہاں بنو رہا تھا کٹا کٹ اور یہ میرے جو ہے وہ بیک ہو رہے تھے کباب سوری سکھ رہے تھے کباب کٹا کٹ کھولی ہوا اچھا جب بھائیں نے دیکھنا کہ ویڈیو بن رہی ہے تو میں تھوڑا سا اتھرانا شروع کر دیا تھا کہنا میں نے بہت سارا کھا لیا تھا ماشاءاللہ پیٹ فول ہو چکا تھا کیونکہ اتنی چیزیں تھیں اور آپ لوگ کو دکھائیں بھی نہیں تھی ساری چیزیں تو کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں نہیں دکھائیں اب تھا ریویو ٹائم کیونکہ ریویو کے لیے آ جاتا ہے پین اور میرے میاں کے پاس تو میرے میاں دے رہا تھے ریویو تو یہ ہم لوگوں نے سارا ریویو دیا تھا کیونکہ سارا کھانا اوپرال بہت اچھا تھا اب لوگ ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے تو ہم لوگ اٹھے پان وغیرہ لینے کے لیے تو پان جی تھے وہ کھر سم ہو چکے تھے اور میں نے کہا میاں جی مجھے باہر سے دلا دیں اس وقت خیر یہاں باہر آئے تھے تھوڑا سا باہر کر ویو دیکھنے اور مجھے ویڈیو بھی کرنی تھی تصویر وغیرہ بھی لینے تھی تو یہ تھا سامنے سی ویو سامنے سمندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ساہی لے سمندر بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیلیجی ویو بنتا ہے ہوتل کے سامنے دل کر رہا تھا چلی جاؤں میں لیکن بہت سپرتس لگ رہا تھا ماشاء اللہ سے اور یہ اوپر سے میں نے ہوتل کا پنایا اوپر بھی جگہ تھی اندر بھی جگہ تھی اور ہمارا یہاں آنے کا محصد یہ تاکہ بچوں کو سردی نہ لگے بچوں کو تھنڈ نہ لگے کیونکہ اگر ہم دو دریا بغیرہ جاتے نا تو بچوں کو بہت تھنڈ لگتی تو بس ہم لوگ یہاں ہی آگئے تھے اب انہوں نے دیکھیں لائٹیں بن کر دیتی کہ بھائی بہار نکل جو بس کر دو شادی ختم ہوت چکی ہے یہ ہم لوگ ٹاور کا بہار کا ویم آپ کو دکھا رہی ہوں خیر آپ لوگوں کا میرا ولوگ ضرور پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں لائک کرنے کے کوئی بیسے نہیں لگتے لائک کرنے سے صرف ہم لوگ کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم لوگوں نے اچھا کام کیا اتنے لائک سا گئے بھائی واہ تو آپ لوگ ضرور لائک ضرور کر دیا کریں ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو دیکھنے پر تو یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہوتل ہے اگر آپ لوگ کراچی میں رہتے تو آپ لوگ یہاں ضرور جائیں یہاں ضرور ویزٹ کریں بہت ہی مزے کا کھانا اور کہہ لی جے کہ فل اچھے پیکج میں بہت سارا کچھ کھا سکتے ہیں آپ طلاب آئٹم جو کہہ لی جے بار بی کیو کھانے کے لیے مطلب پالک پنیر اور ایسی ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ کھر میں کم ہی بناتے ہوں تو مزہ آتا ہے ملوک نکل چکے ہیں اپنے گھر کے لیے آپ لوگ مجھے دعاوں میں بہت 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 یاد رکھئے گا اگر میرا بلوک پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر ایسے ہی میرے بہت ہی مزہ دار سے بلوک دیکھنے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اللہ حافظ